نیشنل میڈیا کی اور سے پہلے تو میں یہ سپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ترے ترے کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بھئی اندولن سماپت ہو گیا جیسے کہ کہا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ اندولن ایز ایٹیز جاری ہے وہ چل رہے ہیں دونہ بوڑھ رہے ہیں لگا تار کسانان یہ ٹرولیز آ رہی ہیں کسی طرح کی جب تک کوئی ہماری مانگ سرکار مانتی نہیں تب تک اندولن استقت کرنے کی کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ایک تو میں یہ بات کلیر کرنا چاہتا تھا سبی دیش و دیش کی اندر بیٹھے ہمارے کسان بھائی اس بات کو تھوڑا دیان سے سن لیں کہ جو کئی طرح کے میڈیا کے ساتھ جریعے یہ گلت اپماہیں فلائی جاری ہیں کہ اندولن سماپت ہو گیا اندولن استقت ہو گیا اندولن ختم ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے دونوں بوڑروں کے شمبو بوڑر اور کھنوری بوڑر کے اوپر اندولن اسی طرح جاری ہے اس سے بڑھ کر اور بھی جگہوں پر اندولن جاری ہیں جیسے ہریانے کے لگ لگ جگہوں پر کے اوپر اندولن جاری ہیں اگر سرکار ایسی فلاہیں اپماہیں فلاتی ہیں تو ان سے یہ پوچھو کہ ہریانے کے اندر آپ نے جو ایمرجنسی جیسا یا کرفیو جیسا محول بنا رکھا وہ کیوں بنا رکھا ہے ان کو چھوڑیں ایک بار لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اندولن ہو رہا یا نہیں ہو رہا پورا دیش ابل رہا ہے ہریانہ اسے اندولن کے ساتھ جڑ رہا ہے دو دن پہلے ہریانے کے کسانوں کے اوپر لٹھی چارج ہوا جس کی ہم آج کی پی سی کے مدیم سے جوردار شبگوں سے نکھیتی کرتے ہیں اور دوسری بات ہے آج کا جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ کل پی سی میں پرسو پی سی میں دو دن پہلے سے یہ بات کل رہی تھی کہ ہم پچیس کو دونوں بارڈروں کے اوپر اکسپارٹسکو کو بلا کر جن کی پوری جانکاری ہو دبل جو ٹیو کے معاملے میں ان کو بلایا جائے گا سبھی کسانوں کو جاگرت کیا جائے گا سبھی کسانوں کو بتایا جائے گا اور اس کنونشن کے مادیم سے ہم بارے سرکار سے یہ مانگ کریں گے کہ وہ کرشیق شیطر کو دبل جو ٹیو سے باہر نکالیں یہ مانگ ہم نہیں کرتے پہلے سے یہی ہمارے جو سطح میں بیٹھے لوگ ہیں باجپا خود یہ یہی مانگ کرتی رہی ہے ہاتھ میں تختیاں پکڑ کر پارلیمنٹ کے پاس بھی جاتی رہی ہے اور اخباروں میں بہت ساری ان کی خبریں اب بھی ہیں مل سکتی ہیں جہاں انہوں نے یہ مانگ کیا ہے کہ بھارت ڈبل جو ٹیو سے اگری کلچر سیکٹر کو باہر نکلوائے تو وہی ہماری آج آج کی جو کنونشن جو ہوئی ہیں دونوں بوڑروں کے اوپر ان کا ایک پرپس مین یہی تھا کہ ہماری بات سرکار کے مادیم سے ہم ڈبل جو ٹیو کے اندر لے جانا چاہ رہے آج کا دن کیوں چُنا گیا کیونکہ کل شبیس فربری کو ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے ڈبل جو ٹیو کی دوبائی کے اندر وہ جو میٹنگ ہونے جا رہے ہیں اس میٹنگ سے پہلے ہم ہماری سرکار کو یہ میسیج دینا چاہ رہے تھے اور وہ آج میسیج دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کل ہمارا پریاس یہ ہے کہ پورے دیش کے کسان کہ پورے دیش کے مجدور پورے دیش کا بپاری پورے دیش کا چھوٹا سنتکار ان سب کو ہماری ہاتھ جوڑ کر نویدن ہے بھائی کہ دبل جو ٹیو سے جب تک دیش باہر نہیں آئے گا یہ ہمارے سارے کے سارے کاروبار چھوٹا بپار بھی ختم ہوگا چھوٹی سنت بھی ختم ہوگی کسان بھی ختم ہوگا اور کسان کے ختم ہونے کے بعد مجدور کی مجدوری بھی اس کے ہاتھ سے چھن جائے گی اس کے لیے ہمارا یہ ہے کہ کل کا جو دن پہ کیا گیا ہے چھکبیس فروری کا پورے دیش کے اندر الگ الگ گاؤں میں الگ الگ جلوں میں الگ الگ بلوگ ستر پر دبل جو ٹیو اور اس کے ساتھ کارپورٹس اور بھارس سرکار تینوں کا کلیکٹیولی ایک بڑا پتلا بنا کر جگہ جگہ پر جلائے جائیں گے وہ میں آپ سب کو نمیتن کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے اس مادیم سے پسان بھائیوں کو مجدوروں کو دکانداروں اور سنتکاروں کو کہ اس کے لیے آپ سب مدان میں آئیں اور اس کو پورے جھور شور سے اٹھائیں تاکہ بھارت دبل جو ٹیو سے باہر آئے یہ ہمارا آج کا جو پروگرم تھا کل کے لیے وہ آئے اور آگے ستائیس کو ہماری بیٹھک ہوگی اٹھائیس کو پھر ہماری نیچنل لیول کی بیٹھکے ہوگی ستائیس کو بھی نیچنل لیول کی بیٹھک ہوگی دونوں فورموں کی الگ لگ اور اس کے بعد اٹھائیس کو پھر دونوں فورم میں آپ اس میں بیٹھ کر چرچہ کریں گے کہ اندولن کی آگے کی رن نتی کیا ہونی چاہیے یہ ہمارا آج کا تھا اور باقی بات بھائی ساہب ہریانہ سے ہمارے ساتھی ہیں لکھوندر جی یہ بات رکھیں گے پتھرکار ساتھیوں دھنیواز جو آپ اتنی وپریت پرسیسٹیوں میں گولہ باری میں آسوکیس کے گولوں میں بھی ہر ایک آواز کو جنزنک کا لے کے آئے ہوگا آج بہت ساری نیٹ انٹرنیٹ چالو ہونے سے بہت ساری ویڈیو باہر آرہی ہیں اور بھی آئیں گی ابھی تھوڑی در پہلے ویڈیو آ رہی تھی جو پولیس والے ایک گاڑی کو پوری طرف توڑ رہے تھے ایسی بہت ساری ویڈیو آئیں گی وہ بھی آپ کے چینلوں کے مادم سے اور سوشل میڈیا کے مادم سے جنتہ تک ہم پنچائیں گے تاکہ پورا دیش پوری دنیا دیکھے بھی کیسے 21 تاریخ کو ہماری کسانوں کے اوپر صدد ہوئے ہیں ساتھیوں ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں جیسے مانی ہے جنزی شنگ ڈلے وال جی نے کہی یہ اندولن خبر چل رہی ہے بھی شنبو بورڈر اور کھنوری بورڈر میں اندولن جو رستے کھولے ہیں ہم کلیر کرنا چاہتے ہیں جو رستے سرکار نے دلی سنگو بورڈر اور ٹکری بورڈر بربند کیے تھے ان کا ایک ایک ہسا کھولا ہے دوبارہ سے بتا دیں بہت سارے ٹیلی فون آ رہے ہیں بھی رستے کھول گئے ابھی کوئی رستہ نہیں کھولا ہے جو پنجاب اور حریانے کی سیما میں جو دیوارے کی کٹیلی تارے لگائی جیوں کی تیوں ہیں صرف دلی جاتے وقت جو سنگو بورڈر جو کنڈلی بورڈر جس کو بولتے تھے اس کا ایک سائٹ کھولی ہے اور ٹکری بورڈر جو بہترگڑ والا ہے وہ کھولا ہے اس لیے دوسرے جو بورڈر ہیں جیوں کی تیوں ہیں حریانہ میں ستیتھی جیوں کی تیوں ہیں کوئی شڑک کوئی گام سے گام کو توڑ رکھا بھی تا کوئی نہیں کھولی گئی ہے تو انٹرنیٹ جو ہے چالک ہوا ہے اس کے لیے جو ہے اب جو ایک دن دو دن میں جتنی بھی کسانوں کے پاس ویڈیو ہے ہم آپ کے چینل کے مدیم سے ہمارے جو جہاں اندولن میں کسان آئے تھے ان سے بھی اپیل کرتے ہیں جو اس اندولن کے دران کی آپ کے مبائل میں ویڈیوز ہیں اس میڈیو کو جا تو ایس کے ایم گہر انجتک مورچے کے آگو سے ایمان کو بیجیں جا میڈیا کے راستے جا سوشل میڈیا کے راستے جن جن تک بنچائیں تاکہ اس دن کی جو کرورتہ ہریانہ کی سرکار اور کے اندر کی سرکار نے کسانوں کے ساتھ کیا ہے وہ جن جن تک پہنچ چکے یہی ہماری اپیل ہے راستے کوئی نہیں کھولے گئے ہیں راستے کھنوری اور سمبو بورڈر جو کی تیوہ اندولن آگے سے بڑھ کر چل رہا ہے ہریانہ میں جو لاٹی چارج ہوا اس کی ہم نکھیدی کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہریانہ کی تصییر ہے جب ایک شانتی پر اندولن ہوتا ہو سکتا ہے کم اٹھیں ہریانہ جب لٹ پڑتی ہے کسان کو بھائی کے لٹ پڑتی دیکھ کر پورا ہریانہ شڑکوں پر آتا ہے آج بھی بہت بڑی جنتی میں نمسکار ساتھ سکھا جو جیسی مورچے دی پیشن دیکھ رہے ہیں تو اگیے نڑوں دماغی تورتے کاکت پکھو تکھی ہو دی ہے جیسے تہیتری انہوں مہنجے بڑھلے آل صاحب نے اسٹیتو گل کئی سی کہ جی گھہر سمجھو تے بارے جان جویوٹی بارے ساڑے کسان ویر جائے تدہ سسٹم ساتھ سمجھ لے جائے کہ سرکال کو مانگ کر رہے گا بھار آب اس پسٹ ہے کہ جنہوں پار دی حاکمان نرس مانور سنگھ نے یہ کنی میں چنی سلا کرنا جائے ہتھ بتائے سی تا اوست ہم ملچ نہیں سی پایا سمجھو تا پھر ایک جنوری یونیسو ساڑھا پار دا کھتی پردان دی شون کر اس کر انہوں پار دینے سامنا جی 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 سی وہ اس پست کر لے اپنے دی کسانہ سب سٹی دے رہے نے چھوٹے کسانے انہوں بند کر رہے نے یہ جی گلانے جی گلانے کو دے دران سکھن ایک جن مل گیاں تے پار دے حکم کروں آج جی سارے دو مور چا دے ڈمان کیتی ہے تھلے بھی کیتی ہے تے کالا سی سارے پار بدر دے یار لکست تر یار پند چا کس بیا چا چا انہ دی ملک جی ارثیاں پھوک آگے پار دے حکم تے کورپریٹر کرانے تے سامر جی حصے جی دے 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 آس یہ ارثیاں پھوک آگے تے مانگ کرانے پار سرکار کروں دو دو جی مل کو بھار آگے کیونکہ جی دو جی یو انہ جی سچی ساڑے کسانہ دے ہان دا اس کھی تر چے نہیں ہے گا سو دوستو ایک کام جب رکھی اگلی گل کل ساڑے ستھی منجی سنگھ کنگ تھل دی کو ہو گیا تو سارے ستھی گونو بھی تی 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 سمی دے ہیں جی ایک کسان اس کول دے چی دے جن ستکار مل دا جو تسی دوار پریس رہی جا جو دی سارے ستھی ستکار دے حق دار نے ساڑے کسان کول مل کربانی کیتی ہے اگلی گل ساتھی میں بھینتی کروں گا کہ جی لڑائی اس دی دن پر دن جی چل چل دیا ساتھی ساتھی لڑائی چی مل اس کو دن دوست تو اسی تو اٹھے نہیں آس رکھ دیں کہ ساتھی یہ لڑائی جڑی ہے ہر حال چل جت کہ آگے بدانگی اس تائی تری جنو اس جت شبی تری من کر جا رہے ہیں دیو قد مل دے پتلے پھوک آگے دو ہم مورچ دے ستائی تری جنو اسی کہ احمد مل دے بکھری میٹن کرانگی تی جنو سنجو تک کہ سان مورچ جڑا گیر رائنی تک او دی بکھری میٹن کر کے سانجی تا ہورتے اسی پھائی تری جو چرچہ بنے گی او دی ایک جوٹا کر کے نتی دن تہوڑے رہی سانجا کر کے کو اول ساتھی سارے کسان میر اس گل ساتھ دی سارے پار دے کسان آنو جیتھو دے بلگ بیریا نو نو جن بیریا نو جیت تری سنجی دا تو ساری لیڈی چپ بڑی امان دنی نا کون مو گی برا رہی تے اپنی لیڈی چپ دے پچھواج کردے ہوئے پولنو اب گل آکی چلی تر مات دوستو تے میری پوری اپیل آم میرے باردیش دے کسان ساتھی آنو کی میدور ویرانو بپاری ویرانو جو آس سرکار آ آ اپنی آوائی دمونا چاون دیا تے کوپریٹ کرانے آنو اچھا کرنا چاون دیا سرکار دی نیت ٹھیک نہیں ایس کر کے ساڈے کنے بھی کسان ساتھی آ اوٹ لے نا ہون بات تو باد کھنوری بورڈر سمبو بورڈر تے وڈی گنتی پونچن پونڈ اونا دا سننو لے خا دینا پاؤ جو ساڈیا مانگا او سننو ساڈیا مانگا دو ہیار بیچ تُسی جو گھلہ کہیاں سی اسی کمیٹی بڑھا کے آ سوٹیا مانگا پوریاں کرانگے اندولن اسی سماکت نہیں کیتا سی گا سسپینڈ کر کے پونچے سی گے تے اسی مانگا منون خطر سرکار کو لے جاننے آ تے ہائی کوٹ بی بیچ بڑھا داخل دن دا کی تُسی پیدل آجو ٹائٹر ٹرالیاں تُسی شڑکے آو ٹائٹر ٹرالی ساڈے کرین دا جریہ اوہ ساڈہ کھان پین رہنا ساڈہ سارا سمان آو دیچ اوہ بینا اسی کی کرانگے ساڈے کوئی اتھے کٹھے پائے بیا اسی انہ چرات نو رہ پانگے ایس کر کے سرکار نو اپیلا کی پائیا جو بھادرا سوٹے کھولو سنو آو دی دلی جان دی جو ساڈیا منگا سی آو دی منگا سرکار تو منائی سرکار نو چتاب نی دی جو ساڈے کسان ساتھی پرس لاتھی چارج کیتا جو جمعیوار کے اندر سرکار چھاڈیا ٹرالیا اسی تو نبے ٹرالیا سادل شہر بیریال تے روکیا انہا نو پائی آن دیو جے نا آن دیتا تا پائی نتیجے پکنو راجستان دی سرکار تیار روے او ازی ایک وڈا دولن وڈر تے چالو کرنی پوری تیاری چاہی اکیس طریق کو ہمارا نوجوان شب کرن سن شہید کیا گیا اور ہریانہ کی پولیس یا ہریانے کے گندوہ گردی کے مادیم سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وہ پولیس کے ہی ملاجمہ جنہوں نے اس کو گولی ماری ہے اس سے آگے بھر کر ادھر آ کر انہوں نے ہمارے لگ بھر بھیس کے قریب ٹریکٹر اور اور گاڑیاں توڑی ہیں اس سے بھی آگے آ کر ہمارا جو ہمیں میڈیکل سہولت دینے کے لیے کیمپس چل رہے تھے ان کے اوپر بھی حملہ ہوا اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور جو ان کو دو دن پہلے سے تین دن پہلے سے دھمکیاں رہی تھی وہی کام انہوں نے کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سرکار نے جان بھول کر یہ کام کیا ہے ہم نے بہت بار پنجاب گورنمنٹ سے پہلے بھی یہ نویدن کیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ان لوگوں کے اوپر مقدمے درج کریں جنہوں نے ہمارے شبکرن سنگھ کو گولی مار کر شہید کیا جنہوں نے ہمارے چار یوماوں کو یہاں سے اٹھا کر پیٹ پیٹ کر ان کی تانگیں باہیں توڑ کر بوریوں میں ڈال کر لے جانے کا کام کیا اور اس سے آگے بھی مجھے پتا چلا ہے اب بھی مجھے ایک سوچنا مل رہی تھی کہ ایک ہمارا نوجوان تو واپس پنجاب کے اندر پی جی آئی میں انہوں نے اڈمیٹ کروایا لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم کوٹ کے مادم سے جا جا کر ہمارے لڑکوں کو لے کر آئے یہ ہماری پنجاب گورنمنٹ کی ریسپوسیبیلٹی بنتی ہے جمعہ داری بنتی ہے وہ ان کو لے کر آئیں اور جو پنجاب گورنمنٹ کانوں پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی ہے یہ اتنا آسان مت سمجھے کہ بھائی کوئی بات نہیں اگر کوئی مر گیا تو مر گیا کسی کے ٹریکٹر پھوٹ گئے تو پھوٹ گئے پنجاب گورنمنٹ کی پولیس وہاں پہ ہے انہوں نے کیا کیا کسی ایک بھی دوشی کی ویڈیو پولیس کی اور سے ابھی تک ویرل نہیں ہوئی باہر نہیں نکلی یہ ان کی جمع داری بنتی تھی جو وہاں پہ ہو رہا تھا لیکن اب نیٹ چلنے کے مادیوں سے جیسے ہمارے بھائی ساب نے یہ بات بتائی ہے کہ بہت ساری ویڈیو نکل کر آ رہی ہیں جس طریقے سے وہ ڈاکٹر سویمان کا جو وہاں ہمارے لیے میڈیکل کیمپ تھا ان کی گاڑی کو وہاں کے ٹریکٹروں کو کس طریقے سے لٹھیوں کے ساتھ ڈندوں کے ساتھ توڑا گیا ہے اس کے اوپر سرکار سنگیان نے نہیں تو آنے مارے سمی میں پنجاب سرکار کے لیے یہ سمسیہ بن سکتی ہے کہ جب تک شب کرن کو انصاب نہیں ملے گا ان کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہوگا تب تک لوگ چھات نہیں بیٹیں گے ہمارے ہم بار بار ہم سبھی کو ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم کوئی کسی طرح بھی پنجاب کے اندر کوئی روڈ بلوک کرنا یا کچھ اور کرنا نہیں چاہتے لیکن سرکار کی یہ انگیلی لوگوں کا سبر پرک رہی ہے اگر کل کو لوگ روڈ پہ آئیں گے تو جمعیدار سرکار ہوگی اس بات کے لیے اور ہمارا پھر سے سرکار سے آگ رہا کہ وہ جلد سے جلد ان کے اوپر مقدمہ درج کریں اور جو جن جن لوگوں نے ہمارے ٹریکٹر توڑے آئے ان کے اوپر جمعیواری فیکس کی جائے اور جو ہمارے دوسرے ایک نوجوان تو ہمارا آگیا تین نوجوان ابھی تک بھی لا پتہ ہیں ان کی خبر لیں ان کی پرطال کروائے کہ ہریانے کے اندر کون کون سے ہسپیٹلوں کے اندر کون کون خالصہ ایڈ کا نہیں مجھے لگ رہا آپ سب میں سے بہت سارے پتھر کاروں کے تیز بند کی ہوگے جو بھی اندولن کاریوں کی سپورٹ کرتا ہے اس کے ساتھ اکثر ہی ایسا کیا جاتا ہے یہی خالصہ ایڈ جب دیش کو ان کو سرکاروں کو ان کی جرورت ہوتی ہے کہ سبھی تب تو خالصہ ایڈ بہت اچھا ہے اگر وہ اپنے کسانوں کے لئے کچھ کر رہا ہے تو وہ خالصہ ایڈ بہت کرتا ایک نہیں ہوا اس لئے اندولن کے دوران ہمارے سردیز سنگھ رکھرا جی کا وہاں پہ ایک لنگر کر رہا تھا انہوں نے بہت سپورٹ کی لوگوں نے لیکن اس کا بھی اتحاس ہے جب کیرلا کے اندر کیرلا کے اندر ہر آتے ہیں لوگ دوبتے ہیں لوگ مرتے ہیں تب ان کو سردیز سنگھ رکھرا کے بھی یاد آیا تھا ان کو بھی ٹرین دی گئی ہے کہ آپ راشن لے کر وہاں پہنچیں تو اس کا مطلب جو سرکار کہنے پہ چلے گا وہ ٹھیک ہے نہیں تو کوئی اگر اپنی مرجی سے کسی کو مدد کرنی چاہتا ہے تو وہ غلط ہے ہم ایسی کار بھائیوں کا جوردار شرطوں سے نکھیدی کرتے ہیں نندہ کرتے اور سرکار کو پھر سے اپیل کرتے کہ جتنے بھی پتر کار بھائیوں کی جتنے بھی کسان نتاؤں کے جتنے بھی ہمارے سپورٹرز کے یہ پیج کاؤنٹ پہ بند کیے جا رہے ہیں وہ سب دوبارہ سرکار چالو کرے ورنہ دیش کے اندر محول اور خراب ہوگا وہ اس کی جمعہ دار سرکار ہوگی اور کوئی دیکھئے پرسوں ہماری بات چیت ہوئی ہے ہم نے لکھت میں دیا ان کو ٹیالا کے اندر بیٹھ کر کاریوں سے بات چیت ہوئی وہاں کے اس ایس پی کو لکھ کر دیا کہ یہ بھائی آپ ان کے اوپر ہماری یہ سمسیہ ہے پوری کہانی لکھ دیا کہ اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے لیکن سرکار میں پہلے بھی کہ چکا ہوں اس کے اوپر اناکانی کرتی نجر آ رہی ہے اسی لئے لوگوں کے اندر غصہ ہے آج ہمیں الگ الگ علاقوں سے لوگوں نے پھون کر کر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر کچھ کرو پہلے آپ ان کے لئے جو ہمارا نوجوان شہید کیا جن کے ٹریکٹر توڑے جن کو اٹھا کر لے کر گئے ان کے لئے پہلے کچھ کرنا چاہیے اور اسی لئے میں سرکار کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنی انگیلی مت کریں اس کے اوپر ترنت کار بھی کریں نہیں ایک اللہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ صرف گاؤں والوں کی بات آئی تھی گاؤں والوں کی نہیں آس پروس کے گاؤں کی بھی علاقے کی مان گئی تھی ان کی بات آئی تھی مارے پاس کہ وہ کچھ کریں گے وہ کوئی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کسی بڑیہ طریقے سے کروانے کے لئے ہم ان کو نویتن بھی کیا ایسا نہ ہو کہ کسی راگیر کو کسی کو کوئی سمسے آئے اس بات کا دیان ضرور رکھے لیکن اسی لئے میں سرکار کو چتابنی دے رہا ہوں کہ وہ ابھی کسی ارگنیزیشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہم دونوں فورم اگر کوئی فیصلہ لیں گے کہیں پہ کوئی اس کے خلاف موسیقی